نمازکار تین سال موڈی سرکار ہمارے کارکرموں کی سوشے شنکلہ میں آپ کے ایک بار پھر سواغت ہے میں ہوں اشوک شروازتہ اوتور نریندر موڈی کی کیند سرکار تین سال اپنے پولے کرنے جا رہی ہے اور اسی سلسلے میں ہم اس سرکار کی تمام اپل عبدیوں پر نگاہ ڈال رہے ہیں چنواتیوں کی بھی بات کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ دراصل تین سال میں سرکار کی دشاہ اور دشاہ کیا رہی تین سال میں یہ سرکار کہاں تک پہنچی ہے لوگوں کی جو امیدیں تھی جو جنہ کانگشہ ہیں تھی ان جنہ کانگشہوں پر کتنی کھری اتری ہے یہ سرکار اور آگے سرکار جو ہے کس دشاہ میں بڑھتی ہوئی دکھ رہی ہے جب ہم نریندر موڈی سرکار کی بات کرتے ہیں تو ہم کو آج کے خاص کے اپیسوڈ میں ہم جو بات کریں گے وہ ہم کریں گے بات کس طرح سے ایمانداری کے مورچے پر اس سرکار نے کام کیا ہے یہ بات اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب دو ہزار چودہ کے لوگ سوا چنا ہوئے تھے اس سے پہلے دیش میں کس طرح کا ماحول تھا پورا دیش میں صرف بات ہوتی تھی گھوٹالوں کی بات ہوتی تھی کبھی بات ہوتی تھی راشتر مندل کھیل گھوٹالے کی کبھی ٹو جی کی کبھی کوئلہ گھوٹالے کی اس طرح کی تمام گھوٹالوں کی بات ہوتی تھی اور جب گھوٹالوں کی بات ہوتی تھی تو اکثر جو جنتہ کی نگل نظر میں آتے تھے وہ تمام وہ شون میں آتے تھے یعنی زیرو 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 یعنی گھوٹالوں کی جو سنکھیا آتی تھی وہ اتنی بڑی سنکھیا تھی کہ جو عام آدمی نے جس کی کبھی کلپنا بھی نہیں کی تھی تو ظاہر طور پر اس وقت عام آدمی دیش کے لوگ دیش کی جنتہ جو تمام بھرشتہ چار کے معاملے تھے اس سے تنگ آ چکی تھی اور ان سے نجات چاہتی تھی جنتہ کو سمجھ آ رہا تھا کہ ان کیا پیسہ جو ہے اور دیش کا پیسہ دیش کی وکاس کا پیسہ دراصل بھرشتہ چار کی بھیٹ چڑھ رہا ہے اور اسی لئے جب نریند موڈی سرکار دیزب ستہ سنبھالی تب انہوں نے صاف ایک لائن میں انہوں نے بات کے انہوں نے کہا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا اور میسیج بڑا کلیر تھا کہ کرپشن سے زیرو ٹولرنس جو ہے اس کو سوکار نہیں کیا جائے گا کرپشن کو اور اسی پر آج ہم بات کریں گے کس طرح سے کرپشن کو ختم کرنے کے لئے پاردرشتہ لانے کے لئے اس سرکار نے کس کس مورچے پر کیا کام کیا ہم تمام ریپورٹس دیکھیں گے اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ورش پترکار اور ڈیری نیوز کے سینئر کنسلٹنگ ایڈیٹر ویجے اکرانتی جی ویجے جی بہت بہت شکریہ آپ کا تو ہم ان سے ان کی ٹپڑی بھی لیں گے لیکن اس سے پہلے تمام ان ریپورٹس کو دیکھتے ہیں جو اس سرکار کی اپلبدیاں خاص کر کے جب ہم ایمانداری کی بات کرتے ہیں تو اس سرکار کی دراصل کیا اپلبدیاں ہیں سب سے بڑی اپلبدیاں تو بتا دوں کہ بیٹے تین سالوں میں اس سرکار پر ایک بھی داگ نہیں ہے یعنی کرپشن کا ایک بھی معاملہ بیٹے تین سالوں میں کوئی بھی اس سرکار پر نہیں لگا پایا ہے تو جب سے کیندر میں نریند موڈی کی سرکار نے باگڈور سنبھالی ہے ان کی نیتیوں کا فوکس پوری طرح سے گاؤں گریب کی طرف ہو گیا کیسے بدلی عام آدمی کی زندگی پچھلے تین سال میں اور کیا ہے سرکار کے آنے والے سالوں کا لقشے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں سرکار وہ ہو جو گریبوں کے لیے سوچے ہیں سرکار وہ ہو جو گریبوں کو سنیں سرکار وہ ہو جو گریبوں کے لیے جیے گاں ہو گریب ہو کشان ہو دلیت ہو پیڑیت ہو سوچیت ہو بنچیت ہو یہ سرکار ان کے لیے پردھان منتری موڈی کا یہ بیان مہز ایک بیان نہیں ہے یہ انڈی سرکار کے پچھلے تین سال کے سفر کی پراتھمکتہ بتاتا ہے یہ سپنوں کو حقیقت میں بدلنے میں یقین کرتی ہے سرکار کا پورا فوکس دیش کے آم آدمی کو وہ سب دینا تھا جس کے بارے میں وہ ہمیشہ سوچتا تھا جس میں ایک عدد آشیانہ بھی شامل تھا شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ گرامن علاقوں میں بھی سب کے لیے گھر کا سپنا پورا کرنے کی ٹھانی ہے دو ہزار بائیس تک سب کے گھر کا سپنا پورا ہوگا ساتھی انڈیے سرکار نے 9 سے 12 لاکھ کے لون پر بیازداروں میں بھی چھوٹ کا اعلان کیا ہے کہا جاتا ہے جب ایک سڑک بنتی ہے تو اپنے ساتھ کئی سپنے بھی لے کر آتی ہے سپنے وکاس کے سپنے روزگار کے سپنے جڑاو کے اور سپنے خوشحالی کے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے سرکار نے تیزی سے پردھان منتری گرامن سڑک یوجنا کے تحت 48,000 کلومیٹر سڑک کا نرمان کیا ہے گاؤں میں سڑک بننے کا آنکڑا تیزی سے بڑھ رہا ہے 2016-17 میں روزانہ 133 کلومیٹر سڑک کا نرمان کیا گیا جبکہ 2013-14 میں یہ آنکڑا محض 79.35 کلومیٹر پرتے دن تھا پچھلے 3 سال کے آنکڑوں کی بات کریں تو 120,000 کلومیٹر گرامن سڑکوں کا نرمان کیا گیا ہے سڑک کے بعد سرکار گاؤں کو روشن کرنے کا کام تیزی سے کر رہی ہے آزادی کے بعد سے ہی جن گاؤں میں اندھیرہ تھا سرکار ان کو روشن کرنے کا کام کر رہی ہے سرکار نے ایک ہزار دن میں سبھی گاؤں کو روشن کرنے کا لکش تیہ کیا ہے اس دشاں میں دو تیہائی کام پورا کیا جا چکا ہے دیش میں ایک شیطر ایسا بھی تھا اس میں آزادی کے بعد سے کچھ زیادہ کار نہیں ہوا تھا بہت کچھ کرنے کی ضرورت تھی سرکار بدلی اور سوچ بھی بدلی انڈی سرکار کے آنے کے دس سال بعد دیش میں نئی ایوییشن پولیسی سامنے آئی آم آدمی کے ہوای سفر کے سپنے کو سچ کرنے والی پولیسی سامنے آئی ہوای آتنا میں ہوای چپل والا نظر آنا چاہیے اور سب اڑے سب جھوڑے گے انڈی سرکار کے ان تمام کاموں میں وہ سب نظر آیا جو ورطمان کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے تو بھوشی کے لیے امیدوں کے دروازے بھی کھول رہا ہے تو سرکار کا فوکس ایک طرف کرپشن کو لے کر زیرو ٹولرینس کرپشن کو سوکار نہیں کرنا اور دوسری طرف عام آدمی کو ایمپاور کرنا عام آدمی کو طاقتول بنانا ہے کیونکہ جب پیسہ جو ہے کرپشن میں نہیں جائے گا تو عام آدمی کو ایمپاور کرنے میں لگے گا اور ایسی تمام یوجناوں پر ہم بات کریں گے تمام یوجناوں کو دیکھیں گے کیا کیا یوجنا رہی کس طرح سے عام آدمی کو طاقت دی گئی ہے عام آدمی کو سیدھا اس کو سبسیدی دی جا رہی ہے اور کس طرح سے عام آدمی کو لگے کہ دراصل یہ سرکار اس کی سرکار ہے اور ابھی ہم نے جو پیکج دیکھا اس میں ہم نے دیکھا کہ پردان منتری نے کس طرح سے کہا کہ سب اڑیں سب جڑیں اور ہوائی چپل والا بھی ہوائی آترہ میں نظر آئے یعنی دیش کا ایک عام آدمی بھی جو ہے وہ ویمان آترہ کر سکے یہ پورا تھرسٹ جو ہے سرکار کا رہا تو قیدر کی موجودہ سرکار کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ تین سال کے اس کارکال میں اس نے غریب شوشت اور ونچت ورگ کے ہتوں کا خاص دھیان رکھا ہے دعویٰ یہ بھی ہے کہ ان ورگوں کو شوشن سے مقتی دلانے میں سرکار کی نیتیاں کارگر ثابت ہو رہی ہیں کیا واسطہ میں سرکار کے دعوے صحیح ہیں کیسے دعوے ہیں یہ آئیے اس کی پرتال کرتے ہیں اس رپورٹ کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میری سرکار گریبوں کو سمرپیت ہے گریبوں کے کلیان کے لیے میں جیئیں گے دلید ہو بیڑیت ہو سوچت ہو ونچت ہو گریب ہو گاؤں کا ہو ان کو آگے بڑھائے بھی نہ دیش کبھی آگے بڑھ نہیں سکتا پردھان منتری ناریندر موڈی نے اپنی سرکار کو گریبوں کے لیے سمرپیت کر دیا ہے ان کی یوشناؤں میں یہ بھاو ساف نظر آتا ہے سرکار نے سب سے پہلے گریبوں کو جندھن کھاتے کے ذریعے بینکوں سے جوڑا تاکہ سبسیڈی کا پیسہ ان کے کھاتے میں پہنچے اور شوشت ورگ دلالوں سے موقت ہو دو ہزار دو کے بعد اس سرکار میں نئی سواستی نیتی بنی ہے مقصد ہے سماج کے سبھی سموہوں کو سستی اور بہتر سوویدھا دی جائے سرکار کی جمعباری ہوتی ہے کہ ہر کسی کو آروں کے سیوہ اپلپت ہو ہر کسی کو ایک سیمیت خرچ سے آروں کے سیوہ کا لاب ملنا چاہیے کڈنی کے مریضوں کے لیے پردھان منترے ڈیالیسز کارکرم کی شروعات کی گئی اب غریبوں کو ڈیالیسز کے لیے پیسے خرچ نہیں کرنے پڑتے ہارٹ کے مریضوں کو لگنے والے مہنگے سٹینٹ کی قیمت سیدھے پچاسی فیزت کم کر دی گئی کیانسر اور ہارٹ کے مریضوں کے لیے بھی نبے پرتیشت تک دواؤں کے دام ویدھا کے کشیتر میں کرانتیکاری قدم مانا جا رہا ہے ان کیندروں میں بھی 60 سے 70 فیصد تک سستی دوائیں دی جا رہی ہیں کریب 700 دواؤں کا ادھکتہ مولی نردھارت کرتے ہوئے انہیں انیواری دواؤں کی سوچی میں شامل کیا گیا ہے سرکار کا فوکس ہے کہ ڈاکٹر مہنگی برانڈڈ دواؤں کی جگہ جنرک نام لکھیں شامیکوں کے لیے سرکار نے پرتی دن کے حساب سے نیونتم مزدوری 350 روپے تیہ کر دی ہے سرکاری کرمچاریوں کو سنشودیت نیاموں کے آدھار پر 2014-15 اور 2015-16 کے لیے بونس دینے کا بڑا فیصلہ لیا گیا پرویڈنٹ فنڈ سے آن لائن پیسہ نکالنے کی سوویدھا سرکار نے دے دی ہے اس کے لیے موبائل ایپ امانگ لانچ کیا گیا سرکار گریب کے لیے ہوتی ہے سرکار گریب کی جندگی کو بدلنے کے لیے ہوتی ہے سرکار گریبوں کے کلیار کے لیے ہوتی ہے سرکار گریب کی زندگی کو سدھارنے اس کو بدلنے کے لیے ہوتی ہے اور یہ پردھان منطری نے اپنا جو سنکلپ ہے بار بار دہرائے اب بات کرتے ہیں آپریشن اندر دھنوش کی اندر دھنوش ایک بڑی یوجنہ سرکار کی پون ٹیکہ کرن کے لقش کو حاصل کرنے کے لئے اب ان سو زلوں میں وشیش ٹیکہ کرن ابھیان چلائے جائے گا جہاں ٹیکہ کرن کی در بہت کم ہے پردامنطی کے نردیش پر سواست منترال ہے اس ابھیان کی شروعات اس مہینے کے آخر میں کرے گا پون ٹیکہ کرن کے لقش کو ساتھنے کے لئے سرکار نئی رنمیتی پر کام کر رہی ہے مشن اندر دھنوش کو اور دھاردار بنانے کے لئے ان سو زلوں میں وشیش ابھیان چلائے جائے گا جہاں ٹیکہ کرن بہت کم ہوا ہے جن ابھیان کی طرح چلائے جانے والے اس وشیش ابھیان میں ساماجک سنگستھاؤں کبھی سہارا لیا جائے گا نہ ویکسینز کی کمی ہے نہ لوگوں کی کمی ہے نہ کول چین کی کمی ہے اب صرف کمی اس بات کیے کہ ان بچوں کو سامنے لانا یہ سنشت کریں کہ ان کے ماتا پتا ان کو ہر بار لے کر آئے دو ورش تک پورا ٹیکہ کرن کریں اس کے لئے جن بھاگیداری کرنے کے لئے چاہے وہ ساماجک سنگستھائیں ہو یا انسنگستھائیں ان کو لے کر اگلے پندرہ سے بیس دنوں کے اندر ہم ایک وشیش ابھیان بنائیں گے سو جلوں کی لئے مشن اندر دھنوش کے تحت پچھلے تیرے چرنوں میں دو کروڑ ساتھک بچوں اور محلاؤں کا ٹیکہ کرن کیا گیا ہے وہیں ساٹھ لاکھ ساتھک بچوں کا پورن ٹیکہ کرن کیا گیا ہے اب چوتھے چرن میں دو سو ستر جلوں میں ٹیکہ کرن ابھیان چلائے جائے گا اس کے لئے سواسطے منترالے نے سبھی راجے کی مکھی سچیوں کو پتر لکھا ہے جس جن راجے میں ایوین کام کر رہا ہے کہ کس ستھل پر کس پرکھنڈ میں کس پی ایش سی پر کس سب سینٹر پر کتنا ویکسین کون سا ہے دوسرا وہ یہ دکھاتا ہے کہ ہمارا کون سا ایکوپمنٹ کول چین کا کہاں کام کر رہا ہے کہاں نہیں کام کر رہا ہے اور تیسرا ہم اس پر جوڑ رہے ہیں کہ ریال ٹائم پر ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں کتنے بچے آئے جیندر سرکار کا لکش ہے ساتھ کی صدی کی در سے بڑھ رہا ہے اور امید ہے کہ دو ہزار بیس تک کون ٹیکہ کرنڈ کے لکش کو ہر حال میں پورا کر لیا جائے گا تو ساٹھ لاکھ بچوں کا ٹیکہ کرنڈ ہوا اور ٹیکہ کرنڈ کی رفتار اور تیز کرنے کے لئے سرکار پرتی بددہ اور ایک اور بڑی اسے اگر سواس کی جب بات کرتے ہیں تو عام آدمی کی صحت جو ہے اس کو لے کر پردھان منتریوں نے سرکار نے خاص جو ہے ہمیشہ کنسرن دکھایا ہے اور اس میں ایک اور بڑی بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ جنریک دواؤں کو بھی پردھان منتری نریند مودی ایک بڑا پش دینے جا رہا ہے اس کے لئے بھی سرکار کی تیاری ہے اور سرکار چاہتی ہے کہ جو تمام جو جو برینڈڈ دوائیں ہیں مہنگی دوائیں ہیں اس کے بجائے عام آدمی کو لوگوں کو سستی دوائیں ملیں اور جنریک دوائیں ملیں اور ہمارے ساتھ ویجے کانتی جی موجود ہے ویجے جی پورا فوکس اگر کل ملا کر دیکھیں تو گریب کو سشکت کرنا اور بھلے ہی اس کے لئے جو ہے باقی سب چیزوں میں تھوڑی سی کٹ آتی بھی کرنے پڑے اگر کل ملا کر دیکھیں تو سرکار کی یہ ایک لقشے جو ہے سرکار کی ایک سوچ بہت ساف دیکھتی ہے دیکھیں یہ جو گریب کا جوڑنا ہے یہ کوئی بھابوکتا والی بات نہیں ہے یہ بڑی سیدھی سیدھی وہ باتیں ہیں جو گریب کا جو اپنا اسثتو ہے اور جو اس کا سماج سے یا سرکار سے جو رشتہ ہے وہ آخر کن چیزوں کے ساتھ ہے سڑک اس کو چلنے کو ملے اس کے پاس بجلی ہو اس کے پاس پانی آئے اس کے پاس رہنے کو چھت ہو پتک گھر ہو یہ چیزیں ہیں جو اس کو باقی سماج سے اور سرکار سے جوڑتی ہیں دربھاگے سے یہ دیش ایسا رہا ہے کہ جہاں سوچئے کہ جب یہ سرکار آئی موڈی سرکار آئی اس وقت تا کہ اس دیش میں اٹھارہ ہزار سے زیادہ گاؤں ایسے تھے جنہوں نے ستر سال میں بجلی نام کی چیز دیکھی نہیں تھی کئی ہزار گاؤں آج بھی ابھی بھی کیونکہ اتنا بڑا بیک لاغ ہے کہ جہاں سڑک ہی نہیں پہنچی آپ کو جب مو کشمیر میں چلے جائیے ہیماچل میں چلے جائیے ایسے بہت سارے گاؤں ہیں جہاں اپنے گھر پہنچنے کے لیے بس سے جب آدمی اترتا ہے تو اس کو چھے چھے گھنٹے آٹھٹ گھنٹے پیدل چلنا پڑتا ہے تو ابھی تک جو ہو رہا تھا یہ سارا رشتہ جو تھا گریب کے ساتھ گاؤں کے ساتھ وہ ووٹ کا تھا کہ جب ووٹ کی ضرورت ہوگی پانچ سال بعد آئیے ہاتھ پیر جوڑیے کچھ نہ کچھ لالچ دکھائیے اور اپنا کام نکال لیجے پھر بھول جائیے اور صرف بجلی پانی سڑک تو بڑی بیسک چیز ہے میں یہ کہنا ہوں کہ جو بڑی مول چیز ہے جو کسی کو اپنے جو اپنے آس پاس سے جوڑتی ہے کہ میں I belong to this place یہ جو sense of belonging ہے نا یہ ان چیزوں سے آتی ہے کہ جو زندگی سے بہت جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہی کہہ رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ مطلب بجلی پانی سڑک بلے کیونکہ ابھی جو آپ بجلی کی بات کر رہے تھے قریب قریب اب تک جو دیکھیں تو چودہ ہزار سے زیادہ گاؤں میں بجلی پہنچ چکے صرف شاید چار ہزار قریب گاؤں سے گاؤں پر بجلی نہیں پہنچی ہے اور سرکار نے لقش رکھا ہے کہ دسمبر دوہزار اٹھارہ تک تمام گاؤں میں بجلی پہنچ جائے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ چوبیس گھنٹے ساتوں دن بجلی پہنچ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں بجلی پانی سڑک پر تو فوکس ہے اس کے علاوہ صحت شکشہ اور صرف صحت شکشہ کیوں ایک عام آدمی غریب آدمی ہوائی چپن والا آدمی ہوائی جاج میں بھی اڑ سکے یہ بھی سوچ ہے دیکھیں اس میں یہ جو خاص طور سے جو آپ نے کہا کہ صحت اور شکشہ ہے یہ اس کے بعد والی ہیں جو میں نے کہا بلکل بیسک چیزوں کے بعد ان کے ترنت بعد یہ دونوں چیزیں آتی ہیں جو ضرورت ہیں جو بیسک ضرورت ہیں درباگے سے اب تک جو کچھ بھی ہوا ستر سال میں عام آدمی جو وہ ایک ہماری جنسنگا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے انہیں یہ بھی نہیں ملا بلکل ملا تو بہت گھٹیا کوالیٹی کا ملا تو وہ کبھی سنس آب بیلونگنگ جس کو میں کہتا ہوں وہ کبھی آ نہیں پائی اس کو موڈی سرکار نے جو ایک پریورتن کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ پہلی سرکاریں پیسہ نہیں خرچ کرتی تھی یا بکاس نہیں کرتی تھی لیکن وہ جو جو وہ والے بندو جو مول ہیں آخری آدمی تک انتودے جس کو کہتے ہیں آخری آدمی تک پہنچنا وہ کہیں سمجھ میں تھا ہی نہیں کلکولیشن نہیں تھا موڈی سرکار نے وہ پریورتن کیا ہے اور پیسہ جو ہے ایک ایک پیسہ جو ہے دیش کے لیے دیش کے عام لوگوں کے لیے خرچ ہو یہ بھی ایک انشور کر رہا سرکار نے پاردرشیتہ کے ساتھ اس کے لیے بھی سرکار نے بیڑا اٹھائی کیونکہ جیسا میں نے شروعات کہا تھا کہ جو وکاس کا پیسہ تھا دراصل وہ زمین پر پہنچتا نہیں تھا اور یہ بات کسی اور نے نہیں خود پورو پردار منتری نے کہا تھا کہ دلی سے جب ایک روپے چلتا ہے تو اس میں سے پندرہ پیسے زمین پر پہنچتے ہیں اور اگر ایک کا ایک روپے پہنچ جائے تو کیا پریورتن دیش میں ہو سکتا یہ ہم دیکھ رہے ہیں دیش بھر میں ایسے لوگوں کو بینکنگ نیٹورک سے جو ابھی تک بینکوں سے دور تھے انہیں جوڑنا چناؤتی تھی 28 اگس 2014 جندھن یوجنا آئی اور اب تک 28 کروڑ بینک ہاتے دیش میں کھولے جا چکے ہیں یہ صرف وطیہ سما یوجن کی پہل بھر نہیں ہے بلکہ اصل مقصد لوگوں تک بینہ کسی بھرشت اچار کی تیہ سمیں میں سرکاری یوجناوں کا لاب پہنچانا ہے جندھن کے ذریعے 18 کروڑ لوگوں کو روپے کارٹ دیے گئے ہیں اور 13 کروڑ سے ادھک لوگوں کو ساماجک سرکشہ گبر کے تحت لائے جا چکا ہے لوگوں کو ساماجک سرکشہ دینے والی دو بڑی یوجنا پردھان منتری سرکشہ بیما اور پردھان منتری جیون جوتی بیما یوجنا 9 مائی 2015 میں شروع کی گئی سرکشہ بیما کے تحت 10 کروڑ لوگوں کو سالانہ صرف 12 روپے میں 2 لاکھ کا درگھٹنا بیما کبر اور وہیں جیون جوتی یوجنا میں سالانہ 330 روپے میں سوہبھاوی یا درگھٹنا کی ستیتی میں موت ہونے پر 2 لاکھ کا بیما کبر 3 کروڑ لوگوں تک پہنچایا گیا ہے اس کے علاوہ سواستہ بیما یوجنا کے تحت ہر قریب پیوار کو 1 لاکھ روپے کا ہیلتھ گوھر دیا جانا بھی ساماجک سوکشہ پہل کا حصہ ہے ہمیں گریبی کے خلاب لڑائی لڑنا ہے لیکن اس لڑائی لڑنے کے لیے ہمارے سپاہیں ہم گریبوں کو وہ طاقت دینا چاہتے ہیں وہ سوہب اس گریبی کے خلاب لڑائی لڑنے کے ہمارے سپاہیں بڑھتے ہیں اور اس لیے گریبوں کے کلیار کے لیے آج ان تین یوجناوں کا سرکار کا زور آرثک پائیدان پر سب سے نیچے رہے لوگوں تک ادھیم شیلتہ کی سنسکرتی بھی تیار کرنے پر تھا اسی کے مدینظر کندر سرکار نے شروع کی پردھان منتری مدرہ یوجنا لکش تھا دیش کے چھے کروڑ لوگوں کو ادھیمی بنانا اور پارہ کروڑ لوگوں کو سیدھے روزگار سے جوڑنا اسی کے لیے آٹھ اپریل دو ہزار پندرہ میں آئی مدرہ یوجنا اس میں ابھی تک تین کروڑ پچاس لاکھ خاتے کھل چکے اور چھتر لاکھ سے زیادہ لوگ گرج بھی لے چکے مدرہ یوجنا کا لاب ساڑھے تین کروڑ سے زیادہ پریباروں نے لیا اور اس میں ادھیکتما نئے لوگ تھے جو بینک کے دروازے پر پہنچے اس میں بھی اسی پرسنٹ قریب ایسی ایسٹی او بی سی کے تھے اور اس میں بھی بینک میں مدرہ مینک میں لون لینے والی اسی پرتیشت مہیلائیں ہیں مہیلاؤں اور یوماؤں کو آرثیک روپ سے شرشکت بنانے خاص کا دلیت ورک کے لیے بڑی مہتوکانچی یوجنا اسٹینڈپ انڈیا پانچ اپریل دو ہزار سولہ کو شروع ہوئی انو سوچ جاتی جن جاتی اور مہیلاؤں کے بیچ ادھیمیتہ کو بڑھاوات دینے اور کم سے کم ڈھائی لاکھ ادھیمیوں کو لاکھ پہنچانے کا لکش رکھا گیا یوجنا میں کاغری کاریوائی اور پرکریہ کو آسان بنانے کے لیے ویب پورٹل کی صفدہ دی گئی ہے ایسے اکائیاں جو بھی نرمان یعنی مینیفیکچرنگ سیوہ یا ویپار سے چوڑی ہوں گی انہیں دس لاکھ سے ایک کروڑ تک کا رین آسانی سے اپلکت ہوگا جو غریب آدمی اب تک بینک جاتا نہیں تھا بینک کے دروازے تک نہیں پہنچتا تھا آج اس کے پاس اپنا ایک بینک کھاتا ہے بھلے ہی وہ بینک کھاتا جو ہے وہ زیرو بیلنس کا ہے لیکن اس کے باوجود ایک بینک کھاتا ہے تو یہ ایک بڑی اور ساتھ ساتھ ایک روپے میں اگر آپ کو بی ماں ملے یہ ساماجک سرکشہ کو لے کر اس سرکار نے ایک بڑا قدم اٹھایا اور بات اجولہ یوجنہ کی کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی یوجنہ تھی جو غریب ملے ہیں جن کے گھر میں گیس کا چولہ نہیں تھا کس طرح سے وہ لکڑیاں جلاتی تھی اور ساتھ ساتھ اپلے جلاتی تھی اور جو ان کی صحت پر سیدھا سیدھا اسہ ڈالتا تھا لیکن اب اس موڈی سرکار کے آنے کے بعد اجولہ یوجنہ کے تحت ایسی غریب عورتوں کو نشلک جو گیس کا سیلنڈر ہے وہ ان کو باٹا جا رہا ہے ایک بڑی یوجنہ ہے یہ اور عواستہوں میں ایک غریب ملہ کے لیے یوجنہ ایک اس کے جندگی میں روشنی لے کر رہا ہے یہ کیسے دیکھتے ہیں اس گراؤنڈ ریپورٹ میں مائی دوہزار سولہ سے شروع ہوئی پردھان منتری اجولہ یوجنہ کو ایک سال پورا ہو گیا ہے اس ایک سال کے دوران دو کروڑ بیس لاکھ غریب مہیلاؤں کو مفت میں ایل پی جی کنیکشن ملا ہے غریب مہیلاؤں کے لیے دھواں رہیت رسوئی کو لے کر شروع کی گئی اجولہ یوجنہ سفلتہ کے نئے آیام گڑ رہی ہے یہ ہے بلیا کا وہ گاؤں جہاں پاس کے ایک میدان سے پی ایم موڈی نے اجولہ کی شروعات کی تھی تب اس گاؤں میں بمشکل ہی کسی گھر میں رسوئی گیاس کنیکشن تھا لیکن آج اس گاؤں کی غریب مہیلائیں دھویں سے مکتی کی اور آگے بڑھ چکی ہیں اس وقت ہم بلیا جلے کے حیبت پور گاؤں کے اس پسچمی ٹولے میں کھڑے ہیں ٹھیک اس کے پیچھے جو میدان تھا وہیں سے پردھان منطری نریندر موڈی نے ایک مئی کو اجولہ یوجنہ کی شروعات کی تھی دیس بھر میں اس یوجنہ کی شروعات ہوئی تھی تب جب اس یوجنہ کی شروعات اس میدان سے ہوئی تھی اس ٹولے میں کسی گھر میں گیس سیلنڈر نہیں تھا یہاں پر آج ہم آئے ہوئے ہیں یہ دیکھنے کی کیا اس یوجنہ کا فائدہ لوگوں کو ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھر میں گیس سیلنڈر ہے یہاں پر انہیں ایک طرح سے دھویں سے مکتی مل چکی ہے اور اب اپنے گیس سیلنڈر کے جریعے یہاں پر یہ خانہ بناتی ہے ہم ان سے بات کریں گے للتا جی اب تو آپ کو دھوہ نہیں چلنا پڑتا یہ بتایا کہ گیس چولا جب آیا گیس سیلنڈر آیا کہ کتنا جیون بدل گیا آپ لوگوں کا کھانا بنانے میں بہت جیون بدل گیا بہت ترام بیا اب یہ براہ رات آتا کال بوکن ہوتا پر سوائی جاتا ہے تو وہ کارا سے بڑھیں گیا لکڑ گیا سے للتا کی طرح تمام ایسے گھر ہیں اس پسچمی ٹولا میں یہاں ہے بدپور گاؤں میں جہاں پر اب دھویں سے آجادی مل چکی ہے اور گیس سیلنڈر گھر میں آ چکا ہے مہلائیں بہت پرسند ہیں ہم دوسرے گھر میں جاتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا کہنا ہے ان مہلاؤں کا جن کو گیس چولا ملا ہے اب ہم لکشمی جی کے گھر میں ہیں دیکھیں کتنے قائدے سے یہاں پر ساف سفائی کر اس گیس چولے کو رکھا گیا ہے اور یہ گیس سیلنڈر ہے جہاں پر کھانا بنتا ہے لکشمی جی بتائیے پورا جیون آپ کا بیت گیا ہوگا جب لکڑی جھٹانے آپ جاتی رہی ہوں گی دھویں جھیلتی رہی ہوں گی اب آجادی مل گئی دھویں سے بہترہ کھانا بنایا ہے ایک دام جھڑ پر کس ایس ایلے آرام ہم نہیں کھاتی اور کچھ نہیں کھلائی کھلائے کی پڑھ جاتا رہا سب بہت بڑھیں سے بن جاتا بیرا سے کھانا اسکولے چل جاتا دھویں سے ملی آزادی اور روشن ہوئی جندگی اس لئے اجولہ یو جنہ کوئی نام دیا گیا بہت سنشیر پہ وجہ جی یہ یو جنہ اور جو ہم نے تمام بات ہے کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں جو شروع میں کہہ رہا تھا کہ موڈی سرکار نے جو ایک نئی چیز کی کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو سیوائے ووٹ دینے کے ان کا کوئی رشتہ نہیں بچا تھا دیش سے ان لوگوں کو ان سب چیزیں کے ساتھ جوڑا انبھلے ہی سڑک ہو بجلی ہو بینک کا کھاتا گیس بلکل یہ وہ چیزیں ہیں جب عام آدمی کہیں بھی دور گاؤں کا آدمی ہے محلہ ہے جب وہ باقی جب ٹی وی پر دیکھتے ہیں تو ان کو کیا کچھ دکھائی دیتا ہے لوگوں دوسری وہ یہ سب چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور وہ اچانک پاتے ہیں کہ ان میں سے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ وہ مول بہت چیزیں جب وہ ایک سرکار دے دیتی ہے وہ کہیں دکھاتے ہیں کہ یہ جو چیزیں مودی سرکار نے لوگوں کو جوڑنے کے لیے کی تھی ان کا اثر ہو رہا ہے اور لوگ کہیں جوڑ رہے ہیں دیش کے اور یہ سنس آف بیلونگنگ جو آ رہی ہے یہ ایک سکسس ہے میرے ہی سرکار کی بہت بہت شکریہ ویجی خرانتی جائب کا اور آج اس کارکرم میں فیلال اتنا ہی لیکن کل اس وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور مددے پر ایک اور وشے پر بات کریں گے مودی سرکار کی اپ لفظیوں پر بات کریں گے بلال ڈیڈی نیوز دیکھتے رہی ہے مجھے دیجئے اجازت نمسکار